آج کے اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے انتظار انتظار کس قدر بری چیز ہے اور انتظار کس قدر اچھا ہوتا ہے واضح واضح فرماتے ہیں خواہش اور حصول کے درمیانی فاصلے کو انتظار کہہ سکتے ہیں یہ بھی کہنا درست ہے کہ تمنا انتظار پیدا کرتی ہے جس دل میں تمنا نہ ہو اسے انتظار کے کوئی سے گزرنے کا تجربہ نہیں ہو سکتا ہے چونکہ انسان تمنا سے آزاد نہیں اس لئے کوئی انسان انتظار سے نجات نہیں پا سکتا سب انتظار میں ہیں ہر انسان کو کسی نہ کسی شیعہ کا انتظار ہے کسی نہ کسی سے ملنے کا انتظار ہے کسی واقعہ کا انتظار ہوتا ہے انتظار تحریقی میں روشنی کے سفر تہہ کرتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ این ممکن زندگی کٹ جائے اور شبہ انتظار نہ کٹیں دیکھے ہوئی صورت کو دوبارہ دیکھنے کی عرض و انتظار کہلاتی ہے اس سے گریز ممکن نہیں ہر عمل اپنے انتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے عمل نہ ہو تو ارادہ ہی انتظار میں داخل کرا دیتا ہے ہمارے ارادے ہماری عرضویں ہیں ہماری تمنائیں ہیں ہمارے عزائم ہیں ہمارے نتائج ہیں نیک انسان اپنے عمال کا انام حاصل کرنے کے لئے منتظر رہتے ہیں اور برے آدمی اپنی عبرہ سے بچنے کا انتظار کرتے ہیں جو انسان کسی آقبت کا قائل نہیں اس کے لئے اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ تم ایک فیصلے کے دن کا انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں محبت کی تمام عمر انتظار کی حدت اور شدت سے گزرتی ہے انتظار ہی قلوب کو گلنار ہے ہم اپنے انداز سے ہی اپنے انتظار کی مندل طے کرتے ہیں کچھ لوگ انتظار سے بڑے استراب میں گزرتے ہیں وہ روتے ہیں بلکتے ہیں کراتے ہیں گن گناتے ہیں تارے گنتے ہیں یادوں کے اچراغ روشن کرتے ہیں وہ دیارے جام میں جشنے عرضو منانے کے لئے عشقوں سے چراغاں کرتے ہیں جانے والوں کو سہرائے طلب میں ڈھونڈتے ہیں نہ سننے والوں کو پکارتے ہیں نہ نظر آنے والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں خاموش تصاویر کی آوازیں سنتے ہیں نہ سننے والوں کو پکارتے ہیں اس کے لئے وہ اپنے وجود میں کسی کو موجود پاتے ہیں ان کو ماضی کے ہم سفر مستقبل کی مسافرت میں شامل حال نظر آتے ہیں اس طرح انتظار کے تلسمات ہر زمانے میں زندہ رہتے ہیں انسان کو اپنا اہد انتظار اہد جنون نظر آتا ہے انتظار کا دور عذیت کا دور ہے لیکن صاحب انتظار کو اس دور میں عجیب سی لذت اور آشنائی حاصل ہوتی ہے اس کو اپنے ظاہر سے باطن کا سفر نصیب ہوتا ہے وہ تن کی دنیا سے نکل کر من کی دنیا میں ڈوب جاتا ہے اور پھر ڈوبتا ہی جلا جاتا ہے اور جب وہ آشنائے راز ہوتا ہے تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں ہوتی کہ اس واقعہ نے اس کے ساتھ کیا کیا جانے والا اسے کیا دے گیا آنے والا اس کے لئے کیا لے کرا رہا ہے انسان کی یاد ایک حص سے گزر جائے تو یاد حق بن جاتی ہے اور یہ حد بے حد ہے اس لئے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ انتظار انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے انتظار پیدا کرنے والی کوئی بھی شہر ہو جب انتظار پیدا ہو تو صاحب انتظار اس کے ساتھ اس کے ظرف کے مطابق واقعہ شروع ہو جاتے ہیں کچھ لوگ انتظار کے شدہ سے تنگ آ کر چراغ عرضو بجا دیتے ہیں اور امید سے نکل کر مایوسی میں داخل ہو جاتے ہیں تو نظر آتی ہے لیکن اپنے دل کا نور نظر نہیں آتا وہ جس خوبی کا انتظار کرتے ہیں اسے ناخوب کہلائے جاتے ہیں وہ اپنے جدہ ہونے والے محبوب کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں وہ اس طرح اپنی شب انتظار کو کم نصیبی سمجھ کر بے حص اور جامد ہو جاتے ہیں ظاہر سے محروم ہو کر باطن سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اس طرح برپادی دل برپادی ہستی بن کر انہیں تباہی کے منزل کی طرف لے جاتی ہے جو شخص میں اثار نہ ہو اسے انتظار تباہ کر دیتا ہے جس انسان میں افوت اور گزر نہ ہو اسے انتظار ہلاک کر دیتا ہے اگر تمنا حوص پرستی بن جائے تو انتظار عذاب ہے اگر تمنا لطیف رہے تو انتظار کیف کی منازل تہہ کر آتا ہے انتظار ایک طاقتور موزور گھوڑے کی طرح ہے اگر سوار کمزور ہو کر گر جائے تو اگر شاہ سوار ہو تو آسودہ منزل ہوگا انتظار کا دائرہ محبت کی دنیا میں ایک ہی نہیں ہے اس کے علاوہ بھی ہیں ہر وجود انتظار کرتا ہے ہر ذی نفس انتظار میں ہے ہر موسم آنے والے موسم کا انتظار کرتا ہے ہر دور آنے والے دور کا منتظر ہے ہم سب اپنے جانشینوں کا انتظار کرتے ہیں وہ کمران آنے والی حکومتہ کا انتظار کرتے ہیں اور اپنا وقت پورا کرتے ہیں محنتی انسان اپنی محنت کے محافظے کا منتظر ہے نوکری پیشہ حضرات اپنی اچھی تنخواہ کے انتظار میں ہیں اور اس انتظار میں کہ مہینہ گزر جائے کہیں عذاب ہی نہ بن جائے آج کے ایک محذب انسان کی زندگی صبح سے شام تک انتظار کے مراحل سے گزرتی ہے اخبار میں اپنی بسند کی خبروں کا انتظار دفتر میں خوشگوار واقعات کا انتظار ترقی کا انتظار کھانے کا انتظار آج کے انسان کو نیند کی دولت بہت کم ملی ہے بہت انتظار کرنا پڑتا ہے سکون دینے والے نیند کسی کو میسر ہی نہیں آج کل تو سکون دینے والی گولیاں ملتی ہیں حساب ہے قیامت ہے نیند تو محنت کا حق ہے لیکن آج یہ حق دوائی کے بغیر نہیں ملتا یا الہی یہ سب کیوں بہرحال انسان انسان کو گھن کی طرح کھا رہا ہے دل اور اگم ایک دوسرے کو مل جل کر کھا رہے ہیں یوں انتظار کے زمانے گزرتے رہتے ہیں آج کا انسان بھول گیا کہ ہر انتظار کے بعد ایک نیا انتظار ہے ہم اپنے حال کو مستقبل کا انتظار کرتے ہیں اور مستقبل کی ایک حد کو قبول کرتے ہیں لیکن اس کے بعد کا مستقبل یعنی بعد کا مستقبل ہماری زندگی اور ہماری سمجھ سے باہر ہے ہم یہ نہیں سن سکتے کہ بڑھاپایاں جوانی انتظار میں ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جوانی بڑھاپے کے انتظار میں ہیں ہم یہ سننے کو تیار نہیں کہ موت زندگی کے انتظار میں ہیں ہم یہ ماننے کو تیار نہیں کہ زندگی موت کے انتظار کا دوسرا نام ہے امید کرتا ہوں آج اس مہویل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا سیدھ اچھی وڈیوز کے لئے ہمارے سینل کو لائک کیجئے سرکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے